ہیلو فرنڈز مارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سباگت ہے تو چلیے فرنڈز آج ایک بی بی ڈانگری بنانے جا رہی ہوں جو ایک سے دو سال کے بچے کو آرام سے آئے گی جیسے تو ایک سال کے بچے کے لیے میں بنا رہی ہوں تو آپ نے اگر بڑی بنانی ہے تو اس کی لمبائی جو ہے جادہ لیجئے گا تو یہاں سے دیکھیں دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے ایک دو تین چار پانچ شے 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 سالانیاں بنائی ہیں یہ گرین کلر ہے اور پانچ پانچ جو ہے لائنیں بنائی ہیں وائٹ کلر کی تو آپ نے دیکھنا ہے ایک دو تین چار پانچ شے شب تیس سالانیاں میری جو ہے گرین کلر کی بنی ہے تیس سالانیاں میری جو ہے وائٹ کلر کی بنی ہے تو ٹوٹل ملا کے میرے پاس جو ہے سکسٹی سکس لنیا میں نے جو ہے بنائی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک باقی ہمارا بورڈر آ جائے گا تو دونوں ٹانگیں میں نے بنائی ہیں اس کی اس طرح سے دیکھیں یہ ایک سائیڈ کی ہے اور یہ دوسری سائیڈ کی ہے اور ایک راؤنڈ نیڈل میں میں نے اسے ڈال لیا ہے دونوں سائیڈ کے جو ہے پورشن ہے ایک راؤنڈ نیڈل میں میں نے ان کو ڈال لیا ہے اب یہاں سے ہم جو ہے اس کا آسن بنائیں گے وہ ہم یہاں سے شیف اندے بڑھائیں گے ایک چاہے آپ اس طرح سے بڑھا لیجئے چاہے آپ یہاں سے بنتے ہوئے بڑھا لیجئے دیکھیں اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ شیف اندے یہاں پہ بڑھا لیجئے اب یہاں سے ہمارا بائٹ کلر جو ہے سٹارٹ ہوگا اس طرح سے سیم اسی طریقے سے میں بناوں گی اس طرح سے بونتے ہو جانا ہے ان شیف اندوں کو بھی بون لینا ہے اور باقی پوری سلائی ہماری ہم نے اسی طرح سے بنانی ہے جیسے ہم پیچھے سے نیچے سے بناتے آئے ہیں اس طریقے سے اور دوسری سائیڈ کو جب ہم جوائنٹ کریں گے تو شیف اندے ہم نے وہاں پہ بھی بڑھا لینے ہیں تو دونوں سائیڈ کا ہمارا جو ہے آسن کی جو ہو جائے گا آسن اس طرح سے تو یہاں سے لے کے یہاں تک میں بن لیتی ہوں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں اب دیکھئے فرنڈز یہاں تک آگئے ہیں اب یہاں سے اس بول کو ہم توڑ دیں گے کاٹ دیں گے لیکن پہلے ہم نے یہاں پہ شیف اندے جو ہیں بنا لینے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ شے ابھی ہم اس بول کو یہاں سے کاٹ دیں گے تو یہاں سے کیا ہوگا ہمارا یہاں سے شروع ہوگا اس بول کے ساتھ ہم بنائیں گے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے ان شے فندوں کو بھی ہم نے اس کے ساتھ بن لیا اب انہیں بھی یہ ساری رو ہم اس طرح اسی بنیں گے ایک ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں دیکھیں یہاں سے اس روم پر کو سٹارٹ کر رہا ہے میں نے چالیس فندوں کے ساتھ اوپر میں نے دس فندے بڑھائی ہیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پہ چالیس فندے دس فندے میں نے اوپر بڑھائی ہیں اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک میں نے جو ہے سیدھا سیدھا بنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے 53 فندے ہو گئے چالیس ترتالیس فندے ہمارے پاس یہاں ہیں 43 فندے ہمارے پاس سوری یہ جو ڈیزائن میں نے بنایا ہے بورڈر کا وہ تین کے ملٹیپل میں پلاس ایک فندہ ہمارا جو ہے ایکسٹر ڈالنا ہوتا ہے تو 43 فندے ہمارے پاس یہاں ہیں اور یہاں پہ میں نے 53 فندے بنایا ہے دس فندے اوپر بڑھائی ہیں اور یہاں سے لے کے یہاں تک سیدھا بنا ہے 53 فندوں کو لے کے اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے ایک ایک فندہ ہر ایک جو ہے یہ لائن بنائی ہے ایک وائٹ لائن بنانے کے بعد جب یہ والا کلر سٹارٹ کیا ہے مطلب کہ ہر شیئر شیئر سلائی کے بعد ہم نے جو ہے ایک ایک فندہ بڑھاتے ہوئے جانا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دیکھیں آپ کو یہاں سے دکھ رہا دیکھیں یہ والا فندہ میں نے بڑھایا ہے پھر میں نے یہ فندہ بڑھایا ہے پھر یہ فندہ بڑھایا ہے اور پھر یہ ایسے ہی کرتے ہوئے میں اوپر تک جو ہے فندوں کو بڑھاتے ہوئے گئی ہوں دیکھیں یہاں سے یہ والا یہاں پہ فندہ نہیں بڑھایا یہاں پہ شے فندے میں نے اکٹھے بڑھائے ہیں تو آپ نے اس طرح سے جو ہے بنانا ہے یہ یہاں سے جو ہے پوری سلائی ہماری سیدھی جائے گی یہاں تک آپ دیکھیں فرنس اسے ہم نے سیدھا سیدھا بنتے ہوئے جانا ہے 5 انچ تک جو ہے ہم اسے بنیں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا بیب جو ہے بنائیں گے کیونکہ رومپر بنا رہے ہیں ہم بیب والی پینٹ بھی اسے بول سکتے ہیں اسے ڈانگری بھی بول سکتے ہیں جو آپ کی اچھا ہو بلا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو سیدھا سیدھا بننا ہے جیسے میں نیچے بنتی آئی ہوں بیسے ہی ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے پھر سے باپر جائیں گے کیونکہ میں نے شی فندے یہاں پہ بڑھائے ہیں اور شی جہاں پہ تین اس کے یہاں پہ آ جائیں گے اور تین یہاں پہ آ جائیں گے جب ہم جوائٹ کریں گے تو اس کو اس طرح سے پھر سے بن لیں گے اور پانچ انچ تک اسے سیدھا سیدھا بننا ہے پانچ انچ تک میں بن لیتی ہوں پھر آگے اس کو دکھاؤں گی آپ کو کہ اس کی لک جو ہے کیسے آتی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آپ دیکھیں فرنس یہاں پہ ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے فائیو انچ تک بننے کے بعد اس کے بعد ہم نے بورڈر بنا لیا اب بورڈر بنانے کے بعد ہم اس میں جو ہے بیب نکالیں گے اس کا بیب کیسے نکالیں گے یہاں پہ جو سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا یہ ہم آگے کی سائیڈ رکھیں گے یہاں پہ بیب بنائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل فندے ہیں 132 تو 66 فندے ہم اس سائیڈ میں رکھیں گے 66 ہمارے اس سائیڈ میں تو یہاں پہ یہ ہمارا ہمارا سینٹر پوائنٹ آ گیا ہے اب ہم 33 فندے 33 فندے ہم یہاں پہ رہنے دیں گے یہاں پہ آئیں گے 33 یہاں سے 33 یہاں سے 33 ہم یہاں سے رہنے دیں گے بینا بونی کیونکہ ہم نے بیچ باری سائیڈ میں جو ہے اپنا بیب کا پورشن بنانا ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم 33 فندے جو ہیں بونیں گے سیدھے چاہیں آپ یہے انہیں بند بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ان بیک سائیڈ کے فندوں کو بند کر دینا ہے 33 فندے ہم جو ہے بند کر دیں گے ایک دو تین چار پانچ اب دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک بارہ فندے ہم نے بند کر لیے پھر ہم اگلے دس فندوں کو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹ نو دس دس فندوں کو ہم ایک سیفٹی پین میں چاہے اتار لیجئے میں نے اس پہ اتار لیے ہیں دس فندوں کو ہم یہاں پہ اس طرح سے رکھیں گے کیونکہ اس میں جو ہے ہم نے پٹی بنانی ہے پیچھے کی سائیڈ سے آگے کی اور لاتے ہوئے ایک پٹی ہم نے بنانی ہے تو اس کو ہم ان فندوں کو ایسے ہی یہاں پہ پڑا رہنے دیں گے تو اگلے فندیں ہم دیکھیں آپ دیکھیں فرنڈز یہاں سے جو ہے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے تو یہ ایک فندہ ہمارا سینٹر بالا ہے اس کے یہاں پہ ہم نے تیس فندے رکھے ہیں جس میں سے سات فندے میں نے بٹن پٹی کے بنائی ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو چار شے سات سات فندے مطلب کہ ہم نے بورڈر کے بنانے ہیں یہ والا جو بورڈر ہے وہ اوپر چلتا جائے گا اب بیچ والے جو فندے ہیں یہاں پہ سات فندے رکھنے کے بعد بیچ والے فندے میں سیدھے بنوں گی اس طریقے سے اس میں اب کوئی بھی ڈیزائن نہیں ڈالنا ہے سیدھے بنانا ہے اس کے بعد میں وائٹ کلر سے جو بیچ میں بناوں گی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے انہیں سیدھا سیدھا بنوں گی مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے سکسٹی فندے ہیں بیچ میں سکسٹی فندوں میں سے سات فندے میرے ایک سائیڈ میں رہیں گے بورڈر کے سات فندے دوسری سائیڈ میں رہیں گے تو سکسٹی میں سے فورٹین فندے ہمارے جو ہیں بورڈر کے نکل گئے ہیں باقی کا ہم جو ہے سیدھا بنائیں گے اس طریقے سے آپ نے اپنے حساب سے جو ہے فندوں کو بانٹنا ہے اس طرح سے دیکھیں یہ یہاں سے بنا لیا دو چار شے سات دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک فندہ اُلٹا جو بورڈر ہم بنا رہے ہیں اسی بورڈر کو ہم جو ہے continue کریں گے یہاں پہ اس طریقے سے اور یہ سات فندے ہم جو ہے اس بورڈر کے بنا لیں گے اس طریقے سے اب دیکھیں اب یہاں سے جو ہے یہ بارہ فندے یہاں پہ میں نے بند کیے ہیں بیچ بارے دس فندے رکھنے ہیں باقی فندے یہاں پہ بھی ہم بند کر دیں گے یہاں سے پھر سے ہمیں جو ہے اسی بورڈر کو جوائنٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں تک جانے کے بعد یہ بند ہو جائے گا تو اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو ان فندوں کو سیدھا بن لیجئے اس طریقے سے سیدھا بننے کے بعد نیکسٹ سلائی میں ہم نے جو ہے اس کو ان فندوں کو بند کرتے ہوئے آنا ہے جو بورڈر جیسا چل رہا ہے بیسے ہی ہم بناتے جائیں گے تو نیکسٹ رو میں ہم نے اس کو بند کرتے ہوئے آنا ہے اب دیکھئے فرنڈز دوسری سائٹ سے ہم جو ہے اس طرح سے بنائیں گے سات فندے تو ہم نے بورڈر کے بنانے ہیں بورڈر ہم نے اس لیے بنانا ہے کہ کناروں سے ہمارا جو ہے راؤنڈ سا ہو جاتا ہے نہیں تو اکٹھا ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے جو ہے یہاں پہ بورڈر بنانا ہے دو چار شے اور یہ سات اور اس کے بعد باقی فندے ہم سیدھے بنائیں گے لاسٹ میں سات فندے ہم پھر سے بورڈر کے بنائیں گے دیکھئے دونوں سائٹ سے ہم نے اس طرح سے بنایا ہے یہاں پہ سیلے گا یہ پیچھے کی سائٹ سے یہاں پہ سیلے گا اور یہ ہوگا ہمارا بیب بالا پورشن اور یہ بیک سائٹ میں یہاں پہ ہم نے پٹیاں بنانی ہے آگے کی طرف کرتے ہوئے بٹن لگا کر کے اس کو اٹیج کرنا ہے تو جب یہ بن جائے گا تب بہت سندر لگے گا اب اس کو جو ہے بیب کو بنانا کیسی ہے اب وہ میں آپ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی اس طریقے سے یہ فندے سیدھے ہیں بیچ والے انہیں ہم سیدھا سیدھا بنیں گے اب یہ ہی فندے ہمارے جو ہیں بنے جائیں گے بیچ والے دو چار شے سات یہاں پہ بٹن پٹی جو ہے آئے گی اس طریقے سے جیسے آپ جو ہے بورڈر بنا رہے ہیں ویسے آپ یہاں پہ بنا لیجیے اس طریقے سے اب آجائیے سیدھی سائیڈ میں اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے بٹن پٹی جو ہے ہماری بورڈر جو ہے اس کے بعد ہم ایک فندہ گھٹائیں گے اس طریقے سے بیچ بیچ میں فندے ہم نے گھٹانے ہیں سات فندے تو ہم یہ بھنیں گے ہی جو ہم بورڈر کے بنا رہے ہیں اس طریقے سے یہ سات فندے دیکھیں دو دو چار شے سات دو دو چار دو شے سات اب یہاں پہ ہم ایک فندہ گھٹائیں گے اس طریقے سے دو کا ایک کر دیا باقی سلاحی ہماری سیدھی بنیں گے اور لاسٹ میں سات فندوں سے پہلے دو کا ایک کریں گے آپ چاہیں تو اس سے سیدھا سیدھا بھی بن سکتے ہیں آپ چاہیں تو دو کلر میں بھی جیسے میں نے نیچے دو کلر لگائے ہیں اور شے شے سلانیا بنائی ہیں اس طریقے سے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں دیکھیں سات فندوں سے پہلے ہم نے دو کا ایک کرنا ہے دو چار شے سات اور یہاں پہ دو کا ایک اس طریقے سے کریں گے دو کا ایک کر دیا اور باقی ہمارے بورڈر کے فندے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ بورڈر اپنا بنا لینا ہے جیسے آپ بناتے آئے ہیں نیچے سے اس طریقے سے اب رونگ سائیڈ سے بھی سات فندے بورڈر کے بنیں گے باقی ساری سلائی اُلٹی اور سات فندے پھر بورڈر کے بنیں گے اب دیکھئے فرنڈز اس کو کیسے بننا ہے آگے جیسے میں نے یہاں پہ ایک فندہ گھٹایا ہے تیسری سلائی میں ہم نے فندے کو گھٹانا گھٹانا ہے اور چار انتا کسے بن لیں گے تو یہ بورڈر کے فندے ہم ایسے ہی بنیں گے یہاں سے تیسری سلائی میں فندہ گھٹائیں گے تو ہماری شیپ اس طرح سے بن جائے گی اس طرح سے ہماری شیپ بن جائے گی چار انچ تک بنا لیتی ہوں پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیسے بنانا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ جو پلین حصہ ہمارا یہاں پہ کوئی ڈیزائن بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا ہے آپ دیکھئے میں نے یہ سے لے چار سو چار انچ کے قریب میرا بنا ہے پانچ انچ آپ مال لی جیئے پانچ انچ کے قریب بنانا ہے اس طریقے سے جب آپ نے یہاں پہ پھندہ گھٹانا ہے تب آپ نے یہاں پہ پھندہ گھٹانا ہے تو اس طریقے سے ہماری جو ہے تھوڑی سی شیپ بن جائے گی یہاں سے لے کے یہاں تک دیکھئے یہ میں نے ایک چھوٹی سی کار کا ڈیزائن بنایا ہے آپ کوئی بھی اس میں ڈیزائن بنا سکتے ہیں پلین بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایمبرویڈری بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے پلین بنا سکتے ہیں تو اب ہم نے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ایک بٹن ہول بنائیں گے تاکہ ہم نے دس دس یہ فند شوڑے ہیں یہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی سی بیلٹ بنائیں گے سٹ بنانی ہے ہم نے جو ہمارے کندے کے اوپر سے بچے کے آکر کے یہاں پہ بند ہو جائے گی سب سے پہلے ہم یہاں پہ بٹن ہول بنائیں گے دیکھ کیسے بنانا ہے بٹن ہول اس طریقے سے جو ہمارا بورڈر ہے وہ اس طرح سے بن رہا ہے تو پیشے بلا فند ہم پہلے بنیں گے اور آگے بلا بعد میں بنیں گے اس طریقے سے ایک فند سیدھا اس طریقے سے دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ دو فندوں کا ہم ایک کریں گے اس طریقے سے دو کا ایک کر دیا پھر دھاگے کو اسی سائیڈ میں رکھیں گے تو ہمارے پہ یہ فندہ سیدھا ہے تو اسے ہم سیدھا بن دیں گے مطلب کی ہماری یہاں پہ جالی بن جائے گی یہاں پہ دو کا ایک ہو گیا تو جالی سے ہمارا جو فندہ یہاں پہ گھٹا تھا وہ یہاں پہ بڑھ گیا ہے تو اس جگہ پہ ہمارا بٹن ہول ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ تو اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے یہ دو فندے ہیں سیدھا فندہ ہم نے بن لیا تو اس طریقے سے کریں گے ان دو کا ایک بنا دیں گے دھاگے کو سلائی کے اوپر گھما کر کر کے تو یہاں پہ ہمارا بٹن ہول ہو گا دھاگ پیشے کر کے ایک فندہ سیدھا پھر ہم نے یہاں تک اسے بنالی نا ہے پھر یہاں پہ بٹن ہول بنانا ہے تو دو فندوں کا پہلے ایک بنائیں گے دو کا ایک بنانے کے بعد اس فندے کو یہاں پہ رہنے اس طرح سے پہلا بنا پہلے بنا الٹا اور دوسرا بعد میں بنیں گے کیونکہ ہمارا جو بورڈر کا ڈیزائن ہے وہ اس طریقے سے بنیں گا اب آجائی دوسری سائی دوسری سائی جیسا آپ بورڈر بنان رہے ہیں ایسا ہی بنائی لیکن جالی والے فندے کو کیسے بننا ہے وہ دیکھ لیجی اس طریقے سے ایک اتار پیشے والا پہلے بنائی کیونکہ یہ بورڈر ہمارا اس طرح بن رہا ہے ایک اوڑٹا اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو فندہ ہے اسے ہم بعد میں بنیں گے لیکن اس طریقے سے اسے بنائی اور اسے ہم نے بعد میں بن لیا تو یہ جالی بن گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالی بن جائے گی آپ دیکھ اس جالی والے فندے کو ہم نے ایسے بنانا ہے پھر اس کے اوپر پانچ سلانیا اور بورڈر کی بنائیں گے اس کے بعد اس بورڈر کو بند کر دیں گے اور پیشے والا میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے بنانا ہے اس طریقے دیکھ چار پانچ سلانیا اس میں بن لیتے ہیں پھر اس کو دیکھ یہ یہ پہ بٹن ہول ہو گیا اور یہ یہ پہ بٹن ہو گیا اب ہم نے تھوڑی سی سلانیا اور بنا لینا ہے اس میں چار جا پانچ سلانیا اور بنا کر کے پھر ان سلائی فندوں کو بند کر دیں گے آپ دیکھ اس میں کیا کر نا ہے یہ جو ہم نے یہ جو ہم نے فندے جو ہیں یہ پہ دس دس فندے رکھے تھے انہیں ہم اس طرح سے نکال لیں گے اس طرح کے اوپر لیں گے اس طرح سے دو چار شے آٹھ تس دس فندے ہیں تو انہیں سلائی کے اوپر لینے کے بعد اس طرح سے ہم نے جو بورڈر ہے اس ہی روپ میں بناتے ہو جانا ہے وہ کتنی بنانی ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤ گی کتنی ہم نے بنانی ہے اس ایک لمبی سٹپ کے طور پہ بنانا ہے جو یہاں پہ آ کر کے ہماری دیکھیں یہاں پہ بیک سائیڈ ہے یہ یہاں سے آ کر کے ہمارا بٹن لگے گا یہاں پہ بٹن ہو گیا ہے تو یہاں پہ کندے کے اوپر سے ہوتے ہوئے آئے گی تو یہاں پہ اٹیچ بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کی سلائی بھی کر لی ہے دیکھیں یہاں سے یہاں تک سلتے ہوئے یہاں تک سلائی ہے اور بیک سائیڈ سے تھوڑی سی سلائی تھی یہاں سے آسن کی سلائی جو ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک میں نے سلائی ہے آپ جیسے حساب سے اس کی لمبائی رکھے گا یہ میں نے 10 ی 11 انچ کے قریب جو ہے ان پٹیوں کی لمبائی رکھی ہے یہ بہت ہے جس کے لئے میں بنا رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے یہاں سے بورڈر بند کر دیا تھا میں نے آپ کو بتا یا تھا دو چار سلائی بنانے چھوٹی سی گاڑی کا جو ہے پکس بنائی ہے یہاں پہ چھتر بنایا ہے آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس میں فلار بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ اس میں بنائی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بنی ہے یہ جو ہے دیکھ یہ میں نے کارڈیگن آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بنائی بنا کر دکھایا ہوا ہے اس کارڈیگن کو کی کیسے اس کارڈیگن کو بنانا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کارڈیگن کے ساتھ یہ والی پینٹ جو ہے اس کارڈیگن کے ساتھ پہننے کے لیے میں نے بنائی ہے دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل سی پینٹ اور کارڈیگن دونوں بنی ہوئی ہے آپ اس میں اس طرح سے دو کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ایک کلر کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اس میں وائٹ کلر ایڈ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے بوٹ بنائیں دو سال کے بچے کے لیے میں نے بنائی ہے دیکھ بہت ہی پیاری سی جو ہے پینٹ بن کر کے آئی ہے اس طرح سے آپ بھی اس بنائی یہ ان بٹن کو کھول کر کے آپ اس میں دیکھ آپ اس طرح سے دیچے بیبی کو چاہی شرٹ پہنا کر اس کے اوپر یہ پینٹ پہنائی اس کے اوپر کھلا شوٹ کر پہنائی تو سٹائل بن جائے گی ہماری تو اس طریقے سے آپ نے اس کھر دیگن کے ساتھ اس پینٹ کو بنا لینا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کرنے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا پلیز لائک کر دی کیجئے اگر آپ پسند آئے تو اور چینل کو سبسکرائب کر لیے کیجئے جدی آپ میرے چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد اپ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تب ہی آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے گی تو ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہو سکتا ہے میں اس جو کارڈیگن اور پینٹ بنائی ہے میں نے اس کے ساتھ بچے کے لیے دو سال کے بچے کے لیے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی تو ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہیے سمارٹ نیٹنگ چینل اور لائک کرتے رہیے پلیز 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 اور چینل کو سبسکرائب جرور کیا کی جی فرنڈز سو اپنے اپنے گھروں میرے یہ سواست رہیے خوش رہیے تھینک یو تھینک یو بری